ناظرین آپ کو ایک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ قطر سے آنے والی پرواز 628 سے دورانے لینڈنگ ایک پرندہ ٹکرا گیا بوئنگ ٹریپل سیون تیارہ لینڈنگ کے قریب تھا کہ دائیں انجن سے پرندہ ٹکرا گیا مزید رپورٹ جانیں گے اپنے نمائندے خورم شہزاد سے جی خورم شہزاد یہ بلکل یہ قطر ہی لائن کی دوہا سے لاہور آنے والی پرواز ہے جس کا فلائٹ نمبر ہے 628 جیسے ہی پرواز جہا ہے آج جب لاہور آئرکور پر پہنچی تو لینڈنگ سے اچھا ہمیں سیکنڈ پہلے جہاز کے دائیں انجن کے ساتھ پرندہ ٹکرا ہے جس کیا فوری کور پر جہاز کے اندر جو تکلیکی سسٹم ہے اس کی وجہ سے پائلٹ کو اس انسیڈنٹ کی اتنا ملے جس کے بعد جہاز کے قبضان نے فوری کور پر لاہور کنٹرول ٹاور کو واقع سے اگاہ کیا لاہور کنٹرول ٹاور نے اتنا ملتے ہی انگامی بیموں کو فوری کور پر جہاز کی طرف رمانہ کیا اور جیسے ہی سیولیویشن کی انسیکشن کی میں ایسکتر ایر لائن کے بوئن ٹرپل سیمن جہاز کے پاس پہنچی تو انہوں نے جیسا کہ واقع جہاز کے دائیں جیسے پاس زندہ ٹکرانے کے نشانات موجود ہیں جس کو انہوں نے فوری طور کو جو خون کے نشانات پر اس کو صاف کر دیا اور جب مزید معاینہ کیا انگین تھا تو یہ معلوم ہوا کہ جہاز کے انگین کے اندر پرندہ داخل نہیں ہوا سکتا اور نہ ہی ایسے کوئی نشانات ملے اور جہاز کا انگین بالکل مزید پرواز کے لیے کریر رہا جس کے بعد انتظامیہ نے فائلٹ کو اطلاع ہو جائے فائلٹ میں بھی ضروری معاینہ کرنے کے بعد جہاز کو کلیر قرار دیا اور اب سیولیویشن انتظامیہ کی جانئی سے جہاز کو گراؤن نہیں کیا گیا بلکہ جہاز کو مزید پرواز کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود لاہور ایرکورٹ کا جو رنویر اس کے اطراف ہے پرندہ ماننے والی چیزیں ان کو متحرک کر دیا گیا اور مزید پرندے جو موجود ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے تک کہ مزید آنے جانے والی پروازوں کو مشکلات اور پریشانی کے سامنا نہ کرنا پڑے جی بہت شکریہ خورم شہزاد اب تک کے لئے اتنا ہی نائنٹی فور نیوز کے ساتھ آئید فارک ماں لاہور